آرمی چیف ایم ایم نرورے جو خود اس وقت لسی پہ موجود ہیں اور لسی پہ ان کے ہونے کے وجہ سے ہمارے جوانوں کا حوصلہ بھی بہت ہائی ہے اور انہوں نے صاف کہا کہ ہماری آرمی ہماری فورسز ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں اور اس بیچ ایک اچھی خبر یہ بھی آ رہی کہ رشیہ میں جہاں ہمارے رکشہ منتری اس وقت موجود ہیں راجنات سنگھ ان سے ملاقات کے لئے وقت مانگا ہے چین کے رکشہ منتری نے مطلب یہ کہ اب جو نیگوشیشن ٹیبل پہ جو کچھ چل رہا تھا وہ کچھ کافی حد تک آگے بڑھتا ہوا اور کامیاب ہوتا ہوا ہمارے نظری سے دیکھتا ہے اگلی بڑی خبر کرو کرتے ہیں ریا اور شاووک کے ڈرگز کنیکشن پر آج ان سی بی سے سب سے بڑا ایکشن ان سی بی نے لیا ہے ان سی بی نے ریا کے بھائی شاووک چکرورتی کو حراست میں لے لیا ہے اس کے علاوہ ریا اور شاووک کے قریبی سیمول میرانڈا کو بھی ان سی بی نے حراست میں لے لیا ہے ان سی بی کی ٹیم آج صبح چھے بچ کر چالیس منٹ پر شاووک کے گھر پہنچی تھی قریب چار گھنٹے کی ریٹ کے بعد شاووک کو حراست میں لیا گیا ان سی بی کی ٹیم شاووک کے گھر سے کچھ گیجٹس اور ڈیجیٹل ثبوت بھی اپنے ساتھ لائی ہے اس کے علاوہ ان سی بی نے ریا کے گھر کے اندر لیپ ٹاپ کو قبضے میں لے لیا بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ان سی بی پہلے سیمول میرانڈا اور پھر شاووک سے پوچھتا آج کرے گی اس کے بعد شاووک اور میرانڈا کو آمین سکتا ہے مجھے پہلے ساتھ لائے مجھے پہلے ساتھ لائے تو ان سی بی کی طرف سے بس اتنی بات بتائی گئی ہے کہ سکسٹی سیون کا نوٹس دے کر کے ان سے دوبارہ پوچھتا چھو گی مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اب تک ان سی بی کے ہاتھ لگی ہیں اور اب ان سی بی ان باتوں کے ذریعے شووک اور سیمول میرانڈا کو چیک کرنا چاہتی ان سے اور پوچھتا چھ کرنا چاہتی ہے اور ممکن ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر اور ڈرگز کے کنیکشن کے بارے میں اور ڈیٹیل جانکاری ان سی بی حاصل کرے گی ویٹس ایپ کا وہ گروپ آپ کو یاد ہوگا جس میں گروپ چیٹ میں ڈرگز کو لے کر کے باتیں ہو رہی تھی اور جیسا کی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شووک کا ایک دوست باسد جو زید کو جانتا تھا زید کا نمبر شووک کو باسد نے دیا اور زید جو ہے وہ ایک ڈرگ پیڈلر ہے جس نے شووک کا نام لیا تھا جس کے بعد یہ کڑیاں جڑتی چلی گئیں اور اب شکنجے میں شووک چکرورتی ہے حدث کڑیاں جیسی تکچربیاں تک Lithium تکچربیاں تکڑیاں تکلیاں یوں تکڑیاں تو انسی بھی کے عدکاری صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ آج ریٹ کی انہوں نے قریب چھے بج کے چالیس منٹ پر شووک کے گھر پہنچی اور اسی کے وقت کے آس پاس ایک ٹیم انسی بی کی سیمول میرانڈا کے گھر پہنچی حالانکہ وہاں خبر یہ بھی آئی تھی کہ شروعات میں میرانڈا اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھول لاتا لیکن بعد میں آخر کار انسی بی کی ٹیم اندر داخل ہوئی سیمول میرانڈا سے کئی گھنٹے کی پوچھتا چوئی اس کے بعد سیمول میرانڈا کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کے کچھ دیر کے بعد خبر یہ بھی آئی کہ شووک چکرورتی کو حراست میں لیا گیا ہے اور ابھی انسی بی کی ٹیم شووک کو لے کر کے اپنے دفتر جاری اور کچھ دیر میں شووک چکرورتی انسی بی کے دفتر پہنچ جائیں گے جہاں ان سے دوبارہ انٹروگیشن کا سلسلہ شروع ہوگا سوال جواب کیے جانے ہیں اور اس کے بعد پھر دونوں کے جو جواب ہوں گے شووک کے اور سیمول میرانڈا کے ان کا ملان کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ آمنے سامنے بٹھا کر کے بھی بات کی جائے پوچھتا چکی جائے کیونکہ درگز کو لے کر کے یہ دونوں لوگ باتیں کرتے ہوئے گروپ میں بھی نظر آئے ہیں اور درگ پیڈلرز زید نے بھی شووک کا نام لیا ہے یہ خبر پہلے ہی آ چکی ہے جس کے بعد ہی درگ پیڈلرز کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو ریمانٹ پر لیا جا چکا ہے ان سے پوچھتا چکے بنا پر جو انفرومیشن اب تک ان سی بی کے ہاتھ لگی ہے اس کے بنا پر آج یہ سب سے بڑا ایکشن ان سی بی کے طرف سے ہوا صبح صبح سیمول میرانڈا اور ریا اور شووک کے گھر پہنچی ان سی بی کی ٹیم اور شووک اور سیمول میرانڈا دونوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اب آگے ان سی بی ان سے پوچھتا چکر کے ان سوالوں کے جواب تلاشے گی کہ آخر کون کون لوگ ڈرگس کے اس جال میں شامل ہیں کون کون لوگ ڈرگس لے رہے تھے کون کون لوگ ڈرگس کو سپلائی کرنے کا کام کر رہے تھے اور آگے اس کے اس ڈرگس کا سشانت کی موت سے کیا رشتہ ہے ہمارے سنوالاتا عطل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عطل آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے دیکھیں جس طریقے سے پوری یہ انویسٹیگیشن ان سی بی نے شروع کی تھی سب سے پہلے زید کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد باسد جس کو آج کوٹ میں پیش کیا جانا ہے اس کے بعد تیسری گرفتاری جو ہے وہ کیزان ابراہیم کی ہوئی تھی جو اہم ثبوت ان سی بی کے ہاتھ لگے تھی اس میں ایک خلاصہ ہوا تھا عطل بھاچیا میں آپ کو ذرا روک رہا ہوں عطل سنگھ ہمارے ساتھ ہیں جو ان سی بی کے دفتر کے ٹھیک باہر کڑے ہیں عطل سنگھ آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں اور آپ کو جانکاری کیا مل رہی کتنی دیر میں وہ ٹیم پہنچ رہی جو شاووک کو لے کر آ رہی ہے جی دیکھئے شاووک کا جو راستہ ہے وہ مہج سانٹا کروز ویسٹ ہے جہاں ان کا گھر ہے جہاں سے ٹیم لے کر نکلی ہے یہاں ان سی بی آفیس پہنچنے کا صرف چالیس منٹ کا راستہ ہے لیکن جو ان سی بی کے عدھکاری ہیں وہ لگاتار اپنا راستے کا جو روٹ ہے وہ چینج کر رہے ہیں تاکہ میڈیا کو بھرمیت کیا جا سکے اور یہاں پر وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں تو وہی دوسری طرف میرانڈا کو لے کر نسی بی کی ٹیم یہاں پر آلیڈی پہنچ چکی ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بیچ چکا ہے پوچھتاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مہاراشت زون کے جو ڈپٹی ڈیریکٹر نسی بی کے ہیں ایکے جین وہ یہاں پر پہنچ گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میڈیا سے مخاطب بھی ہوئے تھے جس میں انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ سیمول میرانڈا اور شووک سے پوچھتاج کی جائے گے انڈر ڈی پی ایس ایکٹ سکسٹی سیون کے تحت اور اس کے تحت ان کا بیان بھی درج کیا جائے گا اور یہ بیان ان کا کافی زیادہ اہم ہوگا کیونکہ اس کو جب کوٹ میں پیش کیا جائے گا تو یہ اوفیشیل ان کا اسٹیٹمنٹ مانا جائے گا جسے ایڈبٹ کرنا ہے یہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا یہ اوفیشیلی اسٹیٹمنٹ ہوگا جس کو ریکارڈ کیا جائے گا پہلے ان دونوں کو الگ الگ سوال جواب کیے جائیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں بس باسٹ جو ڈرگ پیڈلر باسٹ پریہار ہیں ان کو تھوڑی دیر پہلے ان سی بی کی ٹیم میڈیکل کے لیے لے کر گئی تھی بعد میں انہیں نارکوٹکس کا جو بینچ ہے کلہ کوٹ میں وہاں پر انہیں پروڈیوز کیا جائے گا وہاں پر بھی ان کی کسٹڈی لی جائے گی باسٹ کی کسٹڈی لی جائے گی اس کے بعد زید باسٹ شاووک اور میرانڈا ان سب سے الگ الگ پوچھتاچ کرنے کے بعد ان چاروں کو آمنے سامنے بھی بٹھا کر پوچھتاچ کی جا سکتی ہے تو کل ملا کے دیکھا جائے تو شاووک کی مسکلیں کافی زیادہ بڑھنے والی ہیں کیونکہ گرفتاری کی تلوار سیمول میرانڈا اور شاووک کے دونوں کے اوپر لٹک رہی ہے عطل عطل ذرا یہ سمجھائیے کہ شاووک کی جو حراست ہے اس میں وہ ڈرکس کو ارینج کر رہا ہے اس بنا پر ہوئی ہے یا ڈرکس لیتا تھا اس بنا پر ہوئی ہے اگر ڈرکس لیتا تھا اس بنا پر ہو رہی ہے تو پھر ریا بھی ڈرکس لے رہی تھی ایسا واتس ایپ چیٹ سے سامنے آ رہا تھا یہ بات کم سے کم وہاں سے صاف ہو رہی تھی تو اس کی وجہ کیا ہے حراست میں لیے جانے کی کچھ جی دیکھئے اس میں تو سب سے پہلے جو پروہیبیٹڈ ڈرکس ہیں بڑ کا جس میں جو واتس ایپ چیٹ آیا ہے اس میں صاف طور پر نام لیتے ہوئے انہوں نے جو واتس ایپ چیٹ آیا ہے شاووک نے بڑ کا جو شبد ہے جو ڈرک ہے اس کے بارے میں بار بار انہوں نے اس کا یوز کیا ایک ریگولر یوزر کے طور پر کئی سارے ان کے جو چیٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں ان سی بی کے اور یہ بھی صاف دکھا جا رہا ہے کہ ان سی بی کو جو چیٹس ملے ہیں اس میں زائد اور باسط پریہار سے لگاتار یہ سمپرگ میں تھے ان کو فلحال ابھی جو اوفیشل ہیں وہ یہ صاف طور پر نہیں کہہ رہے ہیں کہ پستاج کس وجہ سے کی جارہی ہے لیکن اتنا ہے کہ یہ جو ہے ڈرکس لیتے تھے ایک لمبے سمجھ سے وہ ڈرکس لیتے تھے کھریدتے تھے اس کا استعمال کرتے تھے اب وہ کتنے ٹھیک ہے اطول یہی بات میں کہہ رہا ہوں جو باتیں جو باتیں شاووک کے لیے اسٹیبلش ہو رہی ہیں ٹھیک ویسی باتیں ریا کے لیے بھی اسٹیبلش ہو رہی ہیں ریا بھی یہ سوال پوچھنی کی کیا ڈوبی ہے ہمارے پاس پھر جواب آتا ہے وارس ایپ گروپ میں کی ڈوبی شاید نہیں ہے ابھی پھر کسی نے کہا اس میں کہ نہیں ہے اور رول ہو رہا ہے ابھی آپ کو ملتا ابھی ایویلیبل ہو جائے گا تو یہ ساری باتیں اگر ریا بھی کر رہی ہیں تو ریا کیوں نہیں جی دیکھئے ابھی فلحال جو ٹپ ملا ہے یہ جو ڈرگ پیڈلر پکڑے گئے تھے خاص طور پر بادسط سے اور زید سے جو پوچھتاچ بھی ان کو جانکاری ملی ہے اس میں خاص طور پر پوختہ سبوت سامول میرانڈا اور شاووی کے بارے میں پتا چلا ہے جس کے بعد آج گھر پر ان کے انسی بی کے ٹیم گئی ہے سرچ آپریشن کیا ہے ریا بھی اس چین میں شامل ہیں اس ڈرگ چیٹ میں شامل ہیں ان سے ابھی پوچھتاچ کی جائے گی لیکن فلحال انسی بی کے جو سینئر اوفیشل ان سے ہماری جب بات تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہمارا خاص طور پر فوکس شاووی کے اور میرانڈا کے بھی اوپر ہے کیونکہ سب سے پہلا جو چیٹ کا ریٹریف کیا تھا انسی بی کے ایڈی نے شاووی کے موبائل کو کلون کرنے کے بعد اور انسی بی کو جب وہ شیئر کیا تھا تو اس کے بعد سے ان کا انویسٹیگیشن شروع ہو گیا تھا تو ان کے فوکس میں اس سمیں فلحال شاووی کے اور میرانڈا ہے اطول ایک چیز اور کلیر کر دیجئے آج جب ریا اور شاووی کے گھر انسی بی کی ٹیم پہنچی ہے تو آج کی جو پوچھتاچ ہے وہ صرف شاووی کے سے کی گئی ہے ریا کو اس میں شامل نہیں کیا گیا اطول سنگھ میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں اطول بھاتیا ہمارے سمادہ تھا اس وقت دلی میں ہے اور دلی سے بیٹھ کر انہوں نے اس پورے معاملے کو بہت باریکی سے دیکھا ہے چونکہ یہاں کی ٹیم وہاں پر کام بھی کر رہی ہے اطول آپ کے پاس کی اپڈیٹ ہے اس پورے معاملے میں شاووک اب شکنجے میں کس چکے ہیں جس بنا پہ شاووک کو حراست میں لیا گیا ہے اس بنا پہ کیا ریا کو بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ شاووک چکرورتی اور سیمول میرانڈا ان دونوں کو حراست میں لیا ہے نسی بی نے جس طریقے سے چیٹ سامنے آئی تھی جس کے باسیت زید اور اس کے علاوہ کیزان ابراہیم وہ ایڈی جو نسی بی ہے اس کی کسٹڈی میں ہے لگاتار ان سے پوچھتا چل رہی تھی اور ان سے اس بات کا کھلاسہ ہوا تھا کہ شاووک نہ ان سے ڈرگز لیتا تھا بلکہ ڈرگز کا کنزمشن مطلب اس کو خود سیون بھی کرتا تھا اس کے علاوہ سیمول میرانڈا کی چیٹ سامنے آئی تھی کی سیمول میرانڈا نے شووک کو ان ڈرگ پیرلر سے ملوایا تھا تو اس کی انویسٹیگیشن نسی بی کر رہی تھی اور جب پورے ماملے کی جانچ کے اندر شووک چتروتی کی جو پورا انوالمنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے سیمول میرانڈا کا انوالمنٹ پورا سامنے آتا ہے اس کے بعد آج سبھے چھے وچ کر چالیس منٹ پر جو ٹیم ہے دونوں ٹیم ہے ایک ٹیم جو ہے وہ ریا اور شووک کے گھر پہنچتی ہے جو شووک ہے اس کو نوٹس دیکھا پوشتاج کے لئے بلگایا تھا بقائدہ نسی بی کی ٹیم نے ایڈی کو یہ انفارم کر دیا ہے کہ شووک چکرورتی کا پوشتاج کے لئے لے کر گئے ہیں اسے پوشتاج کی جائے گی پہلے یہ شووک کو خود جو نسی بی کے آفیس اور سیمول میرانڈا کو نسی بی کے آفیس پہنچنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن میڈیا کا باہر جمع بڑا دیکھتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ خود نسی بی کی ٹیم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اب جو سیمول میرانڈا جو ہے وہ نسی بی کے آفیس پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ شووک چکرورتی جو ہے وہ کشتے میں وہاں پہنچنے والے ہیں یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ شووک اور ریا کی چیٹ جو ہے وہ نسی بی کے پاس ہے جس میں وہ ڈرکس کی بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے نسی بی کو یہ بات بھی کلیر ہوئی ہے ابھی کچھ وقت میں تصویر صاف ہونے لگے گی جب نسی بی کے ہیڈکوارٹر میں یہ دونوں پہنگے دونوں سے پوچھتا چھو گی پھر سیادہ آمنے سامنے بھی بٹھائے جائے گا نمرتہ دوبے ہماری سمادہ تھا اس وقت اس کاروان کے ساتھ ہیں جس میں شووک کو لے جائے جا رہا جو اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں نمرتہ ابھی تک یہ کہاں تک پہنچیں آپ لوگ اور کتنا ابھی ٹائم لگے گا نسی بی کے آفیس موشنے میں آپ کو بتا دے کہ جو نورمل روٹ ہوتا ہے وہاں سے ڈائی ورڈ کر کے نسی بی جا رہی ہے اور بیچ بیچ میں جو ہم نے تصویریں اتر کر لی ہے اس کے حساب سے شووک جو ہیں کچھ راستے اور کچھ چیزیں ضرور بتاتے بتاتے جا رہے ہیں نسی بی کو آپ یہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو بگل میں میرے گاڑی ہے سفید رنگ کی آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے اس میں شووک چکروتی ہے ان کے ساتھ چار نسی بی کے ادھکاری بھی موجود ہیں اور اب بات کریں تو تقریبا بیس منٹ کا وقت اور لگ سکتا ہے کیونکہ جو ٹرافک ہے وہ فلحال تھوڑا کم ہو گیا ہے اور جو شووک سے نسی بی کی دفتر میں پوچھتا شروع کی جائے گی ساتھ ہی سیمبر میرانڈا بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو گاڑی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں شووک چکروتی بیچ میں بیٹے ہیں ہم نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو شووک اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے نظر آئے لیکن وہ بات کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں یہ شووک کافی چپ چاپ بیٹھے ہیں انسی بی کے ادھکاری بیچ میں ضرور ان سے کچھ باتیں کریں جو ویجول ہم نے آپ کو بیجے ہیں اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں بات کریں اوورال انسی بی آفیس پہنچنے کی تو بیس منٹ جو ہے وہ منمم لگ سکتا ہے اور یہ جو آگے آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں وہ شووک چکرورتی کی گاڑی چل رہی ہے آگے اور سیمل میرانڈا بھی پہنچ چکا ہے دونوں سے پوچھتاچ کی جا سکتی ہے تو جیسا کہ نمرتہ ہمیں بتا رہی ہیں قریب بیس منٹ کا اور وقت لگے گا جس کے بعد شووک انسی بی کے دفتر پہنچ جائے گا ٹھیک اس کے جو سامنے آپ کار دیکھ رہے ہیں اس کے آگے ایک بولیرو گاڑی چل رہی ہے جس میں شووک چکرورتی کو لے کر انسی بی کی ٹیم جا رہی ہے اپنے دفتر جہاں پر پہلے ہی سیمل میرانڈا موجود ہے سیمل میرانڈا کو ہی آج بھی آج اس سے بھی پوچھتاچ کی گئے اس کے گھر جا کر اس کے بعد اس کو حراست میں لے کر جو انسی بی کی ٹیم ہے وہ دفتر لے کر گئے گئے یہ اپنے شووک کو بھی اپنے دفتر لے جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ اطل سنگھ انسی بی کے دفتر کے ٹھیک باہر سے موجود ہیں اطل گورواریا کا بھی ایک نام آیا تھا ایڈی اس سے پوچھتاچ کر رہی تھی اس کا کچھ اس پورے معاملے سے ابھی کچھ کنیکشن اسٹیبلش ہو پا رہا ہے جی دیکھیں لگاتار قیزان سے بھی یہاں پر پوچھتاچ ابھی چل رہی ہے لیکن اسے حراست میں ہی لیا گیا ہے گرفتار ابھی نہیں دکھایا گیا ہے گرفتار کرنے کے بعد اسے بھی کوٹ میں پروڈیوس کیا جائے گا لیکن اس پورے معاملے میں یہ جو ڈرگ کا ٹریل ہے یہ جو پورا سنڈیکیٹ ریا چکروورتی اور شاویق چکروورتی کے اردگرد گھوم رہا ہے اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جتنی بھی ڈرگ پیڈلس اس معاملے میں چار جو ڈرگ پیڈلس آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں ساموال میرانڈا اور شاویق کو ڈرگ سپلائی کیا ہے چلی انتظار کرتے ہیں جیسا کہ نمرتہ ہمیں بتا رہی تھی کچھ دیر میں پہنچنے والے جیسے ہی وہ پہنچیں گے وہاں سے کیا آپ ڈیٹ آئے گا وہ بھی ہم آپ کو دیں گے لیکن اس بیچ ہمارے سماتھ آتا تھا جے پی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جے پی گورو آریا کو ایڈی پوچھتاچ کر چکی ہے ڈرگ پیڈلرز کئی انسی پی کے شکنجے میں آ چکے ہیں آج شاویق اور سیمول میرانڈا کو حراست میں لے لیا گیا ہے گورو آریا سے کتنا کنیکشن جوڑ پا رہا ہے دیکھیں حسین جو گورو آریا ہے یہ ہوتیلیر ہیں گوہ کے اور قریب تین دن لگتار ان سے پوچھتاچ ہوئی گورو کا جو نام ہے وہ پہلی بار دوہجار سترہ میں ریا کے ساتھ ایک ڈرگ چیٹ میں آیا تھا آٹھ مارت دوہجار سترہ کو گورو نے یہ پوچھتاچ میں بتایا ہے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کے ادھکاریوں کو کی جو ریا ہے ان کے ساتھ میں جو باتچیت ہوئی تھی وہ گوہ کے انجنا بیچ کی ایک پارٹی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد ریا سے کیزول باتچیت ہوتی تھی لیکن جو ریا نے ڈرگس کے بارے میں پوچھا تھا اس کا کوئی جواب گورو نے دیا نہیں تھا لیکن جو جانکاری انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کو گورو نے دی ہے اس سے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ پوری طرح سے سنتوست نہیں ہے اور یہی وجہ کہ گورو کے پانچ سال کے انکم ٹیکس ریٹن فائل کو ایڈی نے اپنے پاس لیا ہے اور اس کے علاوہ جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں گورو کے تین الگ لگ بینکوں کے سٹیٹمنٹس ہیں کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ انہیں بھی اپنی کشڑی میں لیا ہے تو منی ٹریل کی جاج کر رہی ہے ایڈی اور ساتھی ساتھ گورو کے جو الیکٹرونک گجٹس ہیں ان کی بھی جاج کر رہی ہے تاکہ یہ پتہ لگا جا سکے کہ ریا کیا بولیوڈ کی پارٹیاں یا پھر ریو پارٹی یا کچھ ایسی جو پارٹیاں ہیں وہ گورو کے ہوتلوں میں ریا نے کروایا تھا کتنی بار کروایا تھا ریا ممبئی سے گوہا کتنی بار گئی تھی کیونکہ ریا کا جو سی ڈی آر انڈیا ٹی وی نے نکالا تھا جی پی کل ملا کر معاملہ بہت الجھاوا ہے اس میں ڈرگز کی بات ہے اس میں سازش کی باتیں ہیں اس میں منی ٹریل کی باتیں ہیں اس میں بہت کچھ ہے اور کئی ایجنسیز اس میں کام کر رہی ہیں جی پی میں آپ کا سلوچ کیا ہوں گا عطل سنگھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرتہ دوبے ہیں عطل بھاتیاں ہیں ان سی پی نے شووک کو آخر حراست میں کیوں لیا ہے اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں ریا اور شووک کے ڈرگز چیٹ سامنے آئے ہیں یہ چیٹ اسی سال مارچ کے ہیں جس میں ریا اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں اسے بڑھ چاہیے یہ چیٹ آپ کے ٹیلویزن سکرین پر ہے وہ دن میں چار بار کیا اسے بڑھ چاہیے یہ پندرہ مارچ دوہزار بیس کی چیٹ ہے اور اس چیٹ سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ ڈرگز کا استعمال کیا جا رہا ہے شووک کی ایک اور ڈرگز چیٹ سامنے آئی جس میں وہ اپنے دوست سے ڈرگز کو لے کر باتیں کر رہا ہے دس اکٹوبر دوہزار انیس ٹھیک ہے پہلا والا فون نہیں اٹھا رہا میں راج کو کرتا ہوں راج سے بات کرلو ورنہ میں کسی اور سے بات کرتا ہوں راج نے واپس کال کیا وہ کسی کو بھیج رہا ہے شاید کام من جائے گا یہ ساری باتیں ڈرگز کے لیے ہو رہے ہیں ہاں بھائی کام من جائے گا راج تم مال پہنچا دے گا راج تجھے مال پہنچا دے گا مطلب یہ کسی ڈرگز کا آرینجمنٹ کیا جا رہا ہے ڈرگز کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اس پر ساری باتچیت ہو رہی ہے اور پھر شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اس نے مجھے مال دے دیا ہے ڈیلیوری بھی ہو گئی دیکھئے میں اندھیری جا رہا ہوں اور یہ اکٹوبر 2019 کا وارس ایپ چیٹ دیکھئے ایک چھوٹا سا فیور چاہیے برو تو دوست نے پوچھا بتاؤ برو مال کیسا تھا سوال کیا پیپر اچھا تھا اب یہ پیپر کیا ہے برو مجھے ایک سکور مین کی ضرورت ہے میرا ڈیلر سٹوپیڈ ہے تمہارے پاس ایسا کوئی ہے جو میری اس سے باہر نکلنے میں مدد کرے وہ پیپر بہت آسان ہے اس کی سپیٹ پر فوکس کرنا ہوگا ہاں بھائی صرف ہیش اور یہ ساری باتیں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ ہم اور آپ زیادہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے بس ہیش ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں شاید کسی ڈرگس ہی بات ہو رہی ہے لیکن بہت کچھ کوڈ لینگویج میں باتیں ہو رہی ہیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے دکھایا کہ ڈوبی کا ایک نام آیا ایک اے فورٹی سیون کا نام آیا اور اس طرح کی باتیں ووٹس ایپ گروپ میں ہو رہی تھی اور آج آخر کار ان سی بی نے اپنا شکنجہ کستے وے ریا چکرورتی کے بھائی شووک کو حراست میں لے لیا ہے سیمول میرانڈا کو لے کر اپنے دفتر پہنچی ہمارے سمادہ تھا جے پرکاش ہمارے سمادہ تھا عطل بھاتیا سچن چودری نمرتہ دوبے عطل سنگھ سب ہمارے ساتھ جڑے وے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بنے وے ہیں اسی بڑی خبر پر